حضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو تین سوالات پر مشتمل ہے سوال نمبر ایک وہ کون سا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے اور اس کو حیض نہیں آتا سوال نمبر دو کلاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ درجہ کس کلام کا ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کس کلام کا درجہ ہے اور پھر تیسرے نمبر پر کون سا کلام سب سے زیادہ افضل ہے پھر چوتیا کون سے کلام کو فضیلت زیادہ حاصل ہے پانچوان پھر کس کو فضیلت حاصل ہے چار کے بعد اور سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم انسانوں میں کون ہے تو جواب حاصل کرنے سے پہلے ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے پہلا سوال وہ کون سا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے اور اس کو حیث نہیں آتا جواب وہ وطوات نامی ایک جانور ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر کر اڑایا تھا سوال نمبر دو سب سے زیادہ فضیلت والا کلام کون سا ہے پھر اس کے بعد چار کون کون سے کلام سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں افضل ہیں جواب پہلا سب سے زیادہ افضل کلام لا الہ الا اللہ برشت کے اخلاص کے ساتھ ہو دوسرا نمبر سبحان اللہ ویحمدہی تیسرا نمبر الحمدللہ بشکر کے چوتا نمبر اللہ اکبر پانچوان نمبر لا حول ولا قوت الا باللہ سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ مقرم کون ہیں جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نزدیک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مقرم ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں خود پیدا فرمایا تھا خود بنایا تھا اور انہیں بعد آنے والی سب چیزوں کے نام سکھلائی تھے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ